بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم عمل جو ہے وہ آپ لوگوں نے نو چندی جمعیرات سے شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات کو رات بارہ بجے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے عمل آپ کسی بھی کمرے میں کر سکتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال لکھئے گا آپ جس جگہ بھی عمل کریں وہاں شور و گل بلکل بھی نہ ہو کسی کھالی کمرے میں عمل کریں اور کمرے کو بند کر کے عمل کریں اور کمرے میں آپ کی سوا کوئی اور موجود نہ ہو اس کے علاوہ کمرے میں سامان وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بس کمرے میں آپ کے علاوہ اور کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہونا چاہیے یا کوئی کھڑکی یا دروازہ نہ کھلا ہوا جہاں سے باہر کی آوازیں آئیں تو آپ نے کمرے میں بیٹھ جانا ہے رات بارہ بجے سے پانچ منٹ پہلے آپ کمرے میں بیٹھ جائیں جائے نماز بچھا لیں اگر جائے نماز نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ سیدھا زمین پر بیٹھ جائیں قبلے کی طرف روح کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے مطلب کبرے کی طرف اپنا فیس کر کے بیٹھ جائیں اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ساف ستری روحی لینی ہے روحی جسے کارٹن بولتا ہے وہ آپ نے لے لینی ہے چھوٹی سی اور اس کے اندر پسی ہوئی کالی مرچے پسی ہوئی کالی مرچے تین چار کالی مرچے پیس کر اس روحی کے اندر آپ نے ڈالنی ہے اور اس کے بعد آپ نے روحی کو تھوڑا تھوڑا گیلا کر دینا ہے اور اس کو اپنے کانوں میں اس کے بعد آپ نے فکس بارہ بجے یہ منطر جو اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے آنکھیں بند کر کے پڑھنا اسٹارٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے آنکھیں بند کرنے کے بعد سامنے کی طرف اپنے جو ماتھے کی طرف بس توجہ رکھنی ہے آنکھیں آپ کی بند ہونی چاہیے اور توجہ آپ کی جو ہے وہ دونوں آنکھوں کے بیچ والی جگہ پہ ہونی چاہیے اور آنکھیں بند رہنی چاہیے آنکھیں آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں کھولنی اس کے بعد آپ لوگوں نے بسم اللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف اول اور آخر پڑھنا ہے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ آپ لوگوں نے یہ منطر پڑھنا ہے اس کے بعد آخر میں گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ لوگوں نے اپنی جگہ پہ جانا ہے اور جا کر سو جانا ہے کسی سے بھی آپ نے بات چیت نہیں کرنی اور آپ نے سو جانا ہے عمل جو ہے وہ آپ لوگوں نے اکیس دن کرنا ہے اکیس دن روزانہ اس عمل کو آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ کی بات نہیں آپ ایک ہفتے کے اندر اندر ہی کھلنا شروع ہو جائے گی لیکن آپ لوگوں نے عمل جو ہے وہ پورے اکیس دن کرنا ہے آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر ہی تمام ساری چیزیں دکھنی شروع ہو جائیں گی اور بہت ساری چیزوں کا معلوم ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں کیسے نہیں وہ آپ کو خود ہی معلوم ہونا شروع ہو جائے گا لیکن آپ نے عمل نہیں سولنا 21 دن عمل کرنا ہے میں منطر آپ لوگ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں منطر آپ لوگ کو میں نے اردو میں بھی لکھا ہے اور انگلیس میں بھی لکھا ہے تو وہ آپ لوگ سن لیں یا زلجلال وال اکرام مجھے مشکل تجھے آسان یا زلجلال وال اکرام مجھے مشکل تجھے آسان یہ منطر آپ نے 313 مرتبہ روزانہ اسی جگہ پہ بیٹھ کر پڑھنا ہے اور فکس 12 بجے آپ نے پڑھنا ہے موہ آپ کا قبلے کی طرف ہونا چاہیے تو امیق کرتا ہوں آپ کو یہ عمل پسند آیا ہوگا یہ عمل نہایت ہی آسان عمل ہے اور ہاں اس کو قابو میں رکھنے کے لیے روزانہ آپ لوگوں نے 21 دن جب آپ اس عمل کو کر لیں تو اس چیز کو قابو میں رکھنے کے لیے آپ نے روزانہ 101 مرتبہ اس کو پڑھنا ہوگا آنکھیں بند کر کے تو اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ کو کوئی بھی سوال ہوا آپ مجھ سے کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عملیات اوفیشل چینل میں میں آپ سبھی لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں آج جو